جو بات تم نہیں جانتے موں سے نہ کہو اور جو جانتے ہو اسے مستحق کو بتانے میں دریگ نہ کرو دوست اسے راز کی بات مت کہو ہو سکتا ہے کل کو وہ تمہارا دشمن بن جا زبان کے شر سے محفوظ رہنا چاہتے ہو تو خاموش رہا کرو جس طرح بارش خوشک زمین کو زندہ کر دیتی ہے اسی طرح صحبت علماء سے دل زندہ ہوتے ہیں اکل مند کو دلائل سے سمجھایا جا سکتا ہے مگر احمق اور جاہل کو نہیں جب کسی کو کوئی کام کہو تو ایک بار کہو دوسری دفعہ یاد دہانی کروا دو اگر تیسری دفعہ کہنے کی ضرورت پڑے تو مت کہو کیونکہ اس کی نیت نہ کرنے کی ہے احمق اور بے وکوف شخص سے بحث نہیں اجتناب کیا جاتا ہے الفاظ کا چلاؤ شخصیت کی اکاسی کرتا ہے عدات حرکات اور ماحول کسی شخص کی پسند اور ناپسند کی اکاسی کرتا ہے دوستوں کی انتخاب میں ہمیشہ محتاط رہو گھر کے بعد تمہاری تربیت وہ کرتے ہیں بچوں کی پرورش اور تربیت اسائشات عیش و عشرت اور دولت سے نہیں ہوتی بلکہ حسب و نصر پڑتے دار اور دینی ماں ان کی پرورش اور تربیت کرتی ہے سلطنت بنانی ہے تو سب سے پہلے بہترین خاندان کو بنا اپنے مال کو چھپاؤ اور اسے دوست و دشمن کے سامنے نہ لاؤ گندی عوارہ عورتوں کو گھر کی زینت بنانا نسلوں کی تباہی ہے صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے مہمان کی اپنی حیثیت کے مطابق ضرور خدمت کرو کام نہ کرنا محتاجی لاتا ہے اور محتاجی دین کو تانگ عقل کو ضعیف اور مروت کو زائل کرتی ہے سچ بات کو مت چھپاؤ اور جھوٹ مت بولو عورتوں اور بچوں سے راز کی بات مت کرو اور کسی کی چیز میں تمہ اور لالچ نہ کرو جب گھر میں داخل ہو تو آنکھ اور زبان پر قابو رکھو اپنے سے بڑوں کے ساتھ مزا اور خوش تبی نہ کرو کسی کو لوگوں کے سامنے شرمندہ مت کرو جوانی میں ایسے کام کرو جو دین اور دنیا دونوں میں مفید ثابت ہوں عقل مندوں کی صحبت اختیار کرو یہ مشکل وقت میں تیری مدد کریں گے دوستوں کا امتحان فائدہ اور نقصان دونوں حالتوں میں کرو ہر قسم اور ہر طبقے کی لوگوں کو پہچانو اور ان کی ساتھ مناسب برطاو اختیار کرو جاہل لوگوں سے کم ملو ورنہ وہ تجھے بھی جاہل بنا دیں گے موسیقی